آج کی رسپی ہے ہماری فلافل کی رسپی ہے ہم فلافل بنا رہے ہیں بیسی کے لئے یہ ترکش رسپی ہے اور اس کو بنانے کے لئے میں نے لیا اندو کپ چنے لیے تھے رات کو بھگوکے رکھ دیا تھا اور ان کو سٹین کر کے میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے اور کیا نام ہے اس کے لئے لسن ڈالا ہے ہم ہم نے ہرا دنیا ڈالا ہے میں نے اس پر ہری میرچ ساتھ میں نے اس کی ہے اور میں نے تین پیاز ڈالے ہیں اب ان سب چیزوں کو ہم ڈال کے اپنے چوپر کو پلوز کر کے ان سب چیزوں کو چوب کر کے پیسٹ بنا لیں گے اور یہ سب چیزیں ہماری چوب ہو گئی ہیں اب اس پر مسائلیں ہم اٹ کریں گے میں نے ایک چمچ اس میں لیا ہے سوکر دھنیا ایک چمچ میں نے اس میں لیا ہے بھونہ وزیرے کا پاؤڈر لیا ہے اور ایک چمچ اس میں ہم لوگوں نے لان مچ لیا ہے یہ کم بیش اپنے آپ ڈیس کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو جیسے آپ کا ٹیسٹ ہے ایک چمچ نمک لیا ہے نمک بھی آپ ہس پہ زائی کا لے سکتے ہیں اور آدھی چمچ جس میں میں نے کالی مچ کا پاؤڈر ڈالا ہے اور یہ ہاف ٹی سپون اس میں ڈرائی پاسلے کر رہی ہوں اور دوبارہ ہم لوگ اپنی چوپر کو بند کر کے ٹھڑی سیکنڈ، ٹھڑی 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 سیکنڈ کے لیے اس کو چوپ کر لیں گے تاکہ جو مسائلیں ہم نے دوبارہ اس کے اندر ایڈ کی ہیں وہ ہمارے پیسٹ کے اندر اچھے دیکھے سے میکس ہو جائے اور یہ دیکھیں تمام چیزیں اندر بھی کل چوپ ہو گئی ہیں اور یہ ہم نے چوپر کو کلوز کر کے اپنے ایک پاول کے اندر جو ہم نے چوپ کیا اور فلافل تھا اس کا پیسٹ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کے اندر اور اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں کے مجد سے ہاتھوں کو گریس کر کے بول شیپ میں یا ایک فلاٹ شیپ میں ہم نے شیپ دی دی نہیں ہے یہ فلافل کی بیس سے بائیس آپ کیوں فلافل اس کے اندر بن جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے شیپ دیکھیں ٹری میں اپنی رکھ دیا ہیں اور یہ ٹری میں رکھنے کے بعد ٹن مینے تک اس کو فریٹ پر ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں ایک کو فرائی کرنے میں ایسا نہیں ہوں اور یہاں ہمارا تیل جو ہے وہ فرائی کے لیے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں ہم چار سے پانچ عدد جو ہے وہ اپنے فلافل ڈال کے فرائی کر لیں گے اور یہ تین سٹیپ میں ہم جو باقی کے ہمارے فلافل ہیں وہ ہم ڈال کے اس کو فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہم جو ہے فلافل اس کے اندر ڈال رہے ہیں اور اپنے ٹائم بائی ٹائم اس کی سائیڈ کو چینج کر دینا ہے کہ ایسا نہیں کہ سائی سائیڈ اس کے چھلی کے سے پک جائیں جیسے کچھا بننا رہ جائے تقریباً دو سے تین چار منٹ میں آپ کے فلافل جو ہیں آپ کو میڈیم میڈیم فلیم سب سے مین چیز اس میں آپ نے ہلکی آنچ درمیانی آنچ جو ہے وہ رکھ کے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہوگا اور یہ دیکھیں گولڈن براؤنگ سٹارٹ ہو چکے ہیں ہمارے فلافل اور یہ بالکل ریڈی ہے نکالنے کے لئے اور اس کو ہم دیکھیں بلکل نکال رہے ہیں ڈش آؤٹ کریں گے اس کو ہم اور یہ ہم نے نکال کے اس کو فلافل کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے جس طرح آپ کھانا چاہیں اس کو چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ آپ اس کو ٹائے کریں اور مارس دیکھیں گے موسیقی